بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم وائٹ الیفنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور وائٹ الیفنٹ کی انفرادیت اور اہمیت اور اس کو زیرے بحث لائیں گے وائٹ الیفنٹ سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی جنگل کی دنیا کے بڑے سے ہیوج جسامت رکھنے والے الیفنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں نہیں 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 بلکل نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں وائٹ الیفنٹ امریکہ کو بھی کہتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ زلفکار علی بھٹو نے امریکہ کو وائٹ الیفنٹ کے نام سے پکارا تھا تو پھر آپ نے دیکھا بعد میں جنائیٹ سٹیٹس آف امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے سکنجے میں جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے اور اپنی منوپلی اس نے قائم کی بھی ہے آنے والے دنوں میں چائنہ رشیا اور چائنہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں بڑا مشکل ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اپنی سپر میسی کو قائم رکھ سکے گا ایز سپر پاور کیونکہ چائنہ جو ہے وہ ہر گھر میں پہنچ رہا ہے اور دنیا کی دنیا میں اس نے ایک انقلاب ٹریڈ کے ذریعے انقلاب معاشی انقلاب لے کر آیا جس سے چائنہ نے ویلیوز بدل دی ہیں امریکہ نے جب حکم دنیا پہ تسلط قائم کیا تھا تو اس نے کچھ دوسرے سورس استعمال کیے تھے جن کو ہم آگے چل کے زیر بحث لائیں گے لیکن چائنہ جو استعمال کر رہا ہے وہ بہت ہی سپسٹیکیٹڈ بہت ہی دل کو موہ لینے والے اور غریب آدمی کے دکھ کا مدعوہ کرنے والے اور اس کو سپورٹ کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں وہ چائنہ فالو کر رہا ہے جو کہ ایک رومکس بھی انوالو ہے اور خوشحالی بھی انوالو ہے ہمیں تھوڑے ہی دیر کے لیے واپس ہسٹری میں جانا پڑے گا بارمی تیرمی چودمی سینچری میں جب آٹو مان امپائر تھی تو آٹو مان امپائر ہماری مسلمانوں کی حکومت تھی ٹرکش میں انہوں نے رول کیا تھا دہ گریٹ سلیمان مگنیفیشنٹ سلیمان کی حکومت تھی اور انہوں نے تقریباً کوئی ففٹی ففٹی ٹو کے کنٹریز تھی جس پہ آٹو مان امپائر کی ریا جو تھی نا سلطنت قائم تھی اور سارے ان کے ماتعیت تھے اور بہت آلہ ان کی ملٹری تھی بہت انصاف کا بڑا آلہ نظام تھا اور بہت بڑی سلطنت تھی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت آٹو مان امپائر کی ہی کو مانا جاتا ہے جو کہ انصاف اور فیرنیس کے اوپر تھی اور بہت بڑی آرمی اور بڑے اچھے اصول انہوں نے قائم کیے تھے لیکن چونکہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں زوال بھی آتے ہیں اور دنیا میں روج بھی ملتے ہیں پھر آور دی ٹائم آٹو مان امپائر ختم ہوتی چلی گئی اور پھر ہمارے سب کانٹینٹ میں تو ادھر آگئے ہیں یہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی لیکن پھر بریٹش راج کا جو ہے آگاز ہوتا ہے بریٹش راج بھی بہت پاورفور راج تھا بریٹش نے بھی بڑے ریکارڈ توڑے ہیں بڑی نئی دنیا سیٹ کی ہے بریٹش کا جو ایک سلوگن تھا کہ ہمارے راج میں سورج گروب نہیں ہوتا یہ بڑی عالی بات تھی جو آٹو مان امپائر تھی ان کے راج میں سورج گروب ہو جاتا تھا یہ بات ماننی پڑے گی جو آٹو مان امپائر جنہوں نے یورپ پر افریقہ پر ایشیا پر ہر جگہ حکومت قائم کی لیکن ان کے راج میں سورج گروب ہو جائے گا تھا جب شام ہوتی تھی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا تو سورج گروب ہو جاتا تھا لیکن جب برطانیہ نے اپنے اپنی اس کا آغاز کیا ہے تو برطانیہ کا یہ سلوگن بڑا فیسینیٹنگ تھا کہ ہمارے راج میں سورج گروب نہیں ہوتا اور یہ بات بالکل صحیح تھی کہ امریکہ نے برطانیہ نے یوکے نے تقریباً ففٹی فور کنٹریز کے اوپر رول کیا ہے جو کوئی آٹو مان امپائر کے آس پاس ہی بنتی ہے لیکن ان بریٹش کا جو رول کرنے کا جو خطہ تھا وہ پوری دنیا پہ تھا ادھر وہ افریقہ میں بھی تھا ایشیا میں بھی تھا یورپ میں بھی تھا اور ساتھ ساتھ وہ امریکہ میں بھی تھا تو ان کا جو یہ سلوگن تھا کہ ہمارے راج میں سورج گروب نہیں ہوتا وہ ایسے ہوتا تھا کہ ایشیا میں سورج گروب ہوتا ہے تو امریکہ میں سورج تلو ہو جاتا ہے تو ان کی یہ بات بالکل صحیح تھی کہ سورج گروب نہیں ہو رہا ان کا رول ان کے کینگ کا رول چل ہے چونکہ امریکہ کینیڈا میں بھی یہ بھی بریٹش کلونی تھی تو وہاں پہ وہاں سورج نکل آتا تھا ایدھر سب کانٹیننٹ ایدھر ایشیا میں چونکہ ایشیا پہلے آتا ہے اسٹیلیا اور اسٹیلیا اسٹیلیا کے بعد ایشیا یہاں سورج گروب ہو رہا ہے امریکہ میں سورج تلو ہو رہا ہے تو درست ہے کہ ان کے راج میں سورج گروب نہیں ہوتا تھا لیکن پھر برطانیہ کو بھی زوال لگا اور امریکہ نے ان سے ازادی حاصل کر کے ایک نئے باپ کا اضافہ کیا پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ سے جن جن لوگوں نے ازادی حاصل کی اس میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے اس میں سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیز سری لینکا موریشیس سارے کنٹری افریقہ کے اور بہت آج تو امریکہ نے جو سب سے عالی بات کی انہوں نے جب ازادی حاصل کی تو انہوں نے ایک اچھوتی بات کی اور وہ اچھوتی بات یہ تھی کہ ہم نے بریٹش سے ازادی حاصل کر لیا لیکن ہم بریٹش کو فالو نہیں کریں گے یہ ایک بہت بڑیا اور عالی بات کی تھی انہوں نے اور انہوں نے ثابت کیا انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے بریٹش کو کہیں فالو نہیں کیا بلکہ بریٹش کے گینسٹ گئے ہیں نہ صرف بریٹش کے گینس گئے ہیں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا یہ چیزیں بہت سی کتابوں میں درج نہیں ہیں لیکن ان کی امریکن کی باڈی لینگویز سے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہمارا راج شروع ہو رہا ہے اور ہمارا راج پوری دنیا پہ ہوگا اور ہماری دنیا میں کہیں حکومت نہیں ہوگی لیکن ملک ہمارے کنٹرول میں ہوں گے اور ہم جب چاہیں گے حکومت چینج کر دیں گے حالات چینج کر دیں گے جو فیصلے کرنا چاہیں گے ہم کر دیں گے اور بالکل درست کیا امریکہ نے آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے جپان کو کس طریقے سے روکنے کے لیے جب وہ نہیں رکا تو انہوں نے ایٹم بھم چلا کے جو ہے نا دنیا میں ایک ایک نیا محل پیدا کیا اور جپان کو لیسن سکھایا اور امریکہ نے اپنی جو ڈرومیننس تھی وہ قائم کی آج بھی آپ دیکھیں ہم دنیا کے بیشتر ممالک خاص طور پر ترقی پذیر گریب ملک اور ترقی پذیر ملک اور اڈوانس ملک اڈوانس ملکوں میں بہت سے بڑے ملک بھی شامل ہیں وہ امریکن پالیسیوں کے محتاج ہیں امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے اور امریکہ نے ہم سب کو اترہ سکنجے میں بند کیا ہوا ہے کہ اگر ہم امریکہ کی پالیسیوں سے انحراف کرتے ہیں تو امریکہ اس ملک کا نقشہ بدل دیتا ہے اس ملک کی حکومت بدل دیتا ہے رجیم چینج کر دیتا ہے اس ملک کو معاشی بران کا شکار کر دیتا ہے مختلف قسم کی سینکشن لگا دیتا ہے اور آلٹی میلی وہ ملک جو ہے وہ کسی حد تک ختم ہو جاتا ہے یا وہ ایک بنینا سٹیٹ بن جاتے ہیں جس کی آپ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مثال لیبیا ہے اس کی مثال آہ جو ہے عراق ہے اس کی مثال اغوانستان ہے اس کی کئی ملک ہیں ہماری پاکستان بھی اس کی ایک عالی مثال ہے پاکستان میں جب ازادی حاصل کی گئی تھی تو قائد اعظم نے علامہ اقبال نے جب خواب دیکھا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ دیس اور جس کی بنیاد مذہب نظریہ اسلام پہ رکھی گئی تھی دنیا میں دنیا میں گو کے دو حصوں سے زیادہ ملک ہیں لیکن آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں صرف دو کنٹری ایسے ہیں جو نظریہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئے تھے سوری اس میں ایک پاکستان ہے جو نظریہ کی بنیاد پہ کہ مسلمان ہے اور ان کے لیے علیدہ دیس چاہیے اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا سوری کوئی تھروڑ میں وائبریشن چال لی ہے اس کی وجہ سے کچھ اور دوسرا کنٹری جو ہے وہ اسرائیل ہے جو انہوں نے بائی ڈیزائن کر کے کہ ہمارے لیے ایک علیدہ وطن ہونا چاہیے چونکہ یہودی جیوز جہاں وہ دنیا کے تمام ملکوں میں پائے جاتے تھے لیکن ان کا کوئی اپنا علیدہ وطن نہیں تھا تو انہوں نے پھر ڈیزائن کر کے نظریتی طور پہ کہ ہمارا ایک اپنا ملک ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کے لیے فلسطین کے پاس جگہ ڈھونڈ کے وہاں پہ انہوں نے پھر اپنی ذہانت اور طاقت روپے پیسے کے زور تھے وہاں پہ زبردستی امریکہ کو استعمال کر کے وہاں انہوں نے اپنی ریاست بنائی اور آج فل ہے اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اور امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے امریکہ سے انفلینس کرواتا ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ امریکہ بھی اس کی سوچ کا تابع ہے بہت سے ملکوں میں جو پولیسیاں چلتی ہیں وہ اسرائیل کی ہے اور اسرائیل جو ہے امریکہ کے ساتھ آہ جوائن ہینڈ کیا ہوا ہے اب امریکہ نے یہ سلوگن لگایا تھا کہ ہم بریٹش کو فالو نہیں کریں گے یہ انہوں لہٰذا انہوں نے بریٹش سے جن جن ملکوں میں ان کی کولونی رہی آپ دیکھیں وہ آج بھی وہاں پہ ان کا بریٹش کا دیا ہوا نظام پارلیمانی نظام ہے بریٹش کی دیوئی ٹرین ہے بریٹش کے دیا ہوا سارا یونیورسٹیوں کا نظام ہیں کالج یونیورسٹیاں ڈی سی کا نظام ہے اور سارا یہ پارلیمانی نظام اور ایڈمیسریشن کا چیف سیکٹری اور ڈی سی کمیشنر کا نظام موجود ہیں جہاں جہاں بھی یہ بریٹش رول تھا وہاں آج یہ سسٹم موجود ہے امریکہ نے پھر اس کے اپنے آپ کو ڈسٹیونگش کرنے کے لیے امریکہ نے پھر ایک نئی ڈیزائننگ کی اور وہاں پہ ایک نیا فارم آف گورمنٹ پریزیڈنشل فارم آف گورمنٹ انٹروڈیوز کروایا جو بریٹش نظام کے بالکل اپوزٹ ہے سیمیلرلی بریٹ امریکہ نے یہ بھی بات کی کہ آج ہم ہر وہ کام کریں گے جو بریٹش کے اپوزٹ ہوگا مثلا بریٹش چیز چیز کو فالو کرتے ہیں امریکہ اس چیز کو فالو نہیں کرے گا صرف اس بات کو باور کرانے کے لیے کہ ہم بریٹش کی کلونی نہیں رہے یا ہم بریٹش کی کلونی تو رہے ہیں لیکن ہم ان کو فالو نہیں کرتے جیسے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا جنوبی افریقہ مورشیس کینیڈا اسٹیلیا نیوزی لینڈ بیت ہاشا کنٹری ہے جو بریٹش کی کلونی رہے ہیں پھر آزادی حاصل کر لی لیکن آج بھی ان کے وہاں جو طرز حکومت ہیں وہ بریٹش ہے بریٹش کی تمام سسٹم چلتے ہیں بریٹش کی تمام جو زندگ لائف کا سٹائل ہے وہ چلتا ہے اس کے مقابلے پہ امریکہ نے ہر وہ چیز جو بریٹش کی تھی اس کے اپوزٹ کر دی آپ دیکھیں بریٹش کی کانٹنگ جو ہے اوپر سے ون سے لے کر نیچے جاتی ہے بریٹش امریکن کی کانٹنگ اوپر جاتی ہے ہم سوچ نیچے آن کرتے ہیں بریٹش کے تو سوچ لائٹ آن ہو جاتی ہے امریکن اس پہ آف کر دیتے ہیں ہم لیفٹ رائٹ سیڈ یوز کرتے ہیں وہ لیفٹ سیڈ یوز کرتے ہیں ہم گھروں میں کارپیٹ استعمال کرتے ہیں وہ گھروں میں سنگے مرمور اور ٹائلے استعمال کرتے ہیں ہم بریٹش جو ہے وہ جنٹل مین کے طور پر آتے ہیں اور سوٹ اور ٹائل استعمال کرتے ہیں امریکن جہاں پہ بریٹش ٹائل گاگر آتے ہیں وہاں امریکن جائے جین اور جیکٹ پہن کے آ جاتے ہیں بریٹش نے کرکٹ انٹروڈیوز کروائی تھی تو امریکن نے سوکو اور گالف انٹروڈیوز کروائی کہ ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بریٹیش اور امریکہ بالکل اپوزٹ ہیں اور ایک دوسرے جو بریٹیش تو اب ختم ہو گیا ہے بریٹیش کا تو راج بھی ختم ہو گیا اور بریٹیش خود بھی ختم ہو رہا ہے زوال پذیر ہے اس کے جو آئرلینڈ نے ازادی حاصل کی اب اسکوٹلینڈ ازادی حاصل کر رہا ہے اور بریٹیش جو بلکل چھوٹا سا ایک کتے پہ ایک چھوٹی سی حکومت رہ گئی ہے جو کے پہلے کہتے تھے کہ ہمارے راج میں سورج گروب نہیں ہوتا اب ان کی حکومت جو ہے ایک چھوٹے سے کنٹری چھوٹے سے علاقے میں رہ گئے اور وہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور وہاں بریٹیش میں بھی سب سے زیادہ پاپولیشن ایشین اور دوسرے لوگوں کی ہو گئی ہے جہاں جنہوں نے ان کا کنٹرول سنبھالا ہے یہاں تک کہ اب ان کے ملک کا جو پرائیم منیسٹر ہے وہ بھی ایک انڈین نزاد ہے یعنی کہ یہ بریٹیش تو اپنا جو انا سب کچھ ختم کر گیا لیکن چونکہ امریکن سپر پاور ہے امریکہ کی پالیسی چلی امریکہ نے ڈیر دو سال ڈیر دو سو سالوں سے اپنا رول جمعے رکھا ہوئے اور دنیا کے تمام ملکوں میں وہ اپنی رٹ قائم کیے ہوئے وہ ہر ملکوں میں اپنے امریکہ نے ایک سی آئی اے کی تنظیم بنائی تھی جو بہت ہی پاورفل تنظیم ہے اور ان تمہیں اس تنظیم کے ذریعے دنیا کے تمام کمزور غریب ملکوں پہ وہ کنٹرول کرتا ہے اور وہاں پہ اپنے ڈیریکٹر تائینات کرتا ہے وہ ڈیریکٹر انویزیبل ہوتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا لیکن وہ وہاں جا کے ایسا انفلینس استعمال کر کے جو اس کنٹری کے پاورفل لوگ ہوتے ہیں جس میں آرمی آفیسر ہوتے ہیں اس میں بیروکریٹس ہوتے ہیں اس میں پولیٹیشن ہوتے ہیں اس میں جنرلسٹ ہوتے ہیں اس میں ایکٹر ہوتے ہیں ہر وہ فرد جو اپنے معاشرے میں انفلینس رکھتا ہے امریکن اس کو اس سے دوستی کرتا ہے اور اس کو اثر و سر استعمال کر کے اس ملک پہ اثر انداز ہوتا ہے اس کی پولیسیاں بدلتا ہے اور اس کو یہاں تک کہ جب ان کے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں یا اقتدار کی بات چلتی ہے تو وہ وہ تک اس کو بدل لیتا ہے اور انہی لوگوں کو اس ملک میں حکومت کرنے کی اجازت ملتی ہے جو امریکن پولیسیوں کو فالو کرتے ہیں جو امریکن گروپ میں آتے ہیں جو امریکن ایسے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور جو لیڈر امریکہ کے خلاف باتے کرتا ہے امریکہ کے خلاف نعرے لگاتا ہے یا امریکن پولیسی کو چیلنج کرتا ہے امریکہ پھر وہاں اس لیڈر کو نشت اور نابود کر دیتا ہے اس کو کسی حسطی موت کا شکار ہو جانا پڑتا ہے یا اس کو کسی سازش کے تحت مرواہ دیا جاتا ہے اگر سازش کے تحت مرواہ نہیں جاتا اگر سوفٹ فیلنگ ڈویلپ کی جاتی ہیں تو اس لیڈر کو پھر جلہ وطنی کاٹنی پڑتی ہے یا اسے جیل کر دیا جاتا ہے اسے جھوٹے مقدمے میں ڈال کے اسی ملک میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس میں مقدمہ قائم کر کے اس کو لمبی سزا ہو دی یا کر دی جاتی ہے مطلب بہت سارے طریقے ہیں سی آئی اے جو ہے اس نے پورے اس تمام ملکوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے جہاں جہاں بھی ہیں چونکہ امریکہ نے سپر میسی اپنے سپر پاور ہونے کی حصے سے اس کی سپر پاور کا اطراف ہی تب کریں گے جب تمام ملکوں میں اس کی اس کی سوچ کو فالو کیا جا رہا ہے اس کی کرنسی کو فالو کیا جا رہا ہے اس کی پالیسیوں کو فالو کیا جا رہا ہے نہ صرف فالو کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ دوستی نبھائی بھی جا رہی ہے اور جو دوستی نہیں نبھاتے پھر ان کو وہ عبرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں آپ دیکھیں پورا میڈل اسٹ ہے سعودی عرب ہے دبائی ہے مسکت اومان قطر ہے یہ سب امریکہ کی پروکسی ہے امریکہ بڑی عالی ذہانت انہوں کے تینک ٹینک جو ہیں وہ بڑے نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں اگر آج دنیا میں لوگ جس لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں امریکہ اسے کئی لیول آگے کی سوچتا ہے اور آنے والے کئی پچاس سالوں کی پلاننگ کر کے رکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر ڈیزائننگ کرتا ہے وسائل کریٹ کرتا ہے امریکہ نے پوری دنیا کے جو وسائل ہے اس کے اوپر بھی اس کی گریفت ہے وہ جہاں دیکھتا ہے کہ جس ملک میں سونا چاندی تیل ہیرے جوارات ہیں وہاں وہ ایسا ایسی ڈیزائن کر کے اس ملک میں انٹرفیر کرتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اس کی مثال آپ کے سامنے اوانستان میں کتنے عشرے اس نے اپنا تسلط قائم رکھا پھر اس نے سیریا میں کیا عراق میں کیا لیبیا میں کیا ویٹنام میں کیا دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں جہاں اس کو پا چکہ وہ امریکہ کے پاس ٹیکنولوجی ہے امریکہ کے پاس سائنزدان ہے امریکہ کے پاس ایسے ایسی ایسے انسٹرومنگ ہے جو کہ دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں اور یہ بات بھی درست ہے کہ دنیا کی اگر ترقی کا موجودہ ترقی کا آپ گراف اگر بناتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں تو امریکہ اس میں سر ej فرست ہیں دنیا میں جتنی بھی ڈسکوری ہو رہی ہیں ریسرچ ہو رہی ہیں ایک اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں ڈسکور کی جا رہی ہیں وہ امریکن امریکہ کے لوگ کرتے ہیں امریکن لوگ ہی دنیا کو جو ہے اپنے تابع رکھنے کے لیے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں انونشن بھی کر رہے ہیں ڈسکوری بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو انفلینس لانے کے لیے اس کی پولیسیاں بھی بنا رہے ہیں پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا ہے تو امریکن چکے دیکھیں جب بریٹش سے لوگ دوسرے کئی کلونیز اپنی آزادی حاصل کر رہے ہیں تھے تو لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے اپنی آزادی کی تحریک چلائی ہے اور برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی یہ ایک خوش فہمی اور غلط فہمی بھی تھی ان تمام تحریکوں میں امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی امریکہ انہیں بریٹش کو توڑنے کے لیے ان تمام ملکوں کو موٹیویٹ کر کے وہاں سے ان کو اپنی اس میں لے لیا وہی ایک دور پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو تب رشیہ بھی یہی بلوگ پالیسی فالو کر رہا تھا کہ جو ملک آزاد ہوتا تھا تو اس کو رشیہ کے بلوگ میں داخل شامل کیا جاتا تھا نہیں تو امریکن بلوگ میں شامل ہو جاتا تھا امریکہ زیادہ اوپن ہارٹ تھا اور زیادہ اگریسی اور پاورفول تھا رشیہ اس کے مقابلے میں کنزرویٹی تھا لیکن بہت سے ملک یورپ کے تھے امریکہ رشیہ نے ان کو اوپر جو ایفریقہ اور یورپ کے بہت سے ملکوں پر امریکہ کی گرفت مضبوط ہے امریکہ وہاں پہ انفلینس رکھتا ہے وہاں پہ بہت سے آرمی چیف اور بڑے بڑے پولیٹیشن جو ہیں وہ امریکہ کے تابعے ہوتے ہیں امریکہ کے پاس ایک نئی دو نئی سینکڑوں یعنی کہ ہنڈرز مور دن ہنڈرز ایسے انسٹرومنٹ ہے جس سے وہ اس ملک کے جو افسران لیڈر اور فوجی افسر ہوتے ہیں ان کو وہ کنٹرول کرتا ہے وہ سکولرشپ دیتا ہے وہ انعامات دیتا ہے وہ نیشنلٹی دیتا ہے وہ ڈالر دیتا ہے وہ ازازات دیتا ہے وہ وہ اگر یہ خدشہ ہو کہ امریکہ کی بات نہیں ماننی امریکہ امریکہ کو پسند نہیں کرتے تو وہ سعودی عرب کے ذریعے بات کرے گا وہ دوبائی کے ذریعے بات کرے گا جہاں پہ مشکل معلوم آرہا ہو وہ قطر کے ذریعے بات کرے گا جہاں کوئی بات انفلینس کی ہو یو اینو کا مسئلہ ہو سیکورٹی کانسل کا مسئلہ ہو تو وہاں وہ یوکے کے ذریعے بات کرے گا وہاں پہ فرانس کے ذریعے بات کرے گا جب اس نے ملک دنیا میں فساد ڈالنا ہو اور بہت سے ملکوں کے اندر پھوٹ ڈلوانی ہو تو نوروی کے ذریعے وہ وہاں پہ کام رول پلے کرتا ہے سویڈن کے ذریعے رول پلے کرتا ہے دنیا کے بے تہاشا ملک امریکہ کے اس میں چلتے ہیں اور امریکہ نے مختلف چینل آئیس کیا ہوا ہے کہ کون سا کام کس ملک سے لینا ہے پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو شروع میں ہی سب سے پہلے رشیہ نے پاکستان کو ویلکم کیا اور ہمارے وزیراعظم رشیہ کے دورے پہ جا رہے تھے تو امریکہ کو اس وقت اتنا شدید جھٹکا لگا امریکہ نے کہا یہ کیا ہو گیا کہ ملک ازاد ہویا اور وہ رشن بلوگ میں داخل ہو رہا ہے یا رشیہ کا پرائم منسٹر رشیہ جا رہا ہے انہوں نے فوراں امریکہ دوڑے گھوڑے دڑائے گئے اور فوراں ایسے محول بنا دیا ہمارے وزیراعظم خان لیاقت علی خان کے ذکر کہ انہیں دورہ رشیہ کا دورہ ملتوی کرنا پڑا کینسل کرنا پڑا اور فوراں امریکہ کا دورہ رکھا گیا اور ہم امریکہ نجات ہو گئے اور پھر امریکہ نے پھر ایسا ایک جال بنا کہ ہمارے بہت چند سالوں بعد ہی ترقی آزادی حاصل کرنے کے چند سالوں نو سال بعد ہی ہمارے ملک میں مہارش اللہ لگا کے امریکن نواز حکومت بنا دی گئی اور اس کے بعد امریکن پریزنشل نظام بھی متعارف کروایا گیا لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا لیکن اس کے بعد سے پاکستان میں ٹائم ٹو ٹائم ہر دس بی سال باہر دس پندرہ سال بعد امریکہ رجیم چین کروا دیتا ہے ہمارے لیڈر آئے زلفکار علی بھٹو بہت ہی جشیلے ذہین اور قابل لیڈر تھے ملک کے اندر انہوں نے انقلاب اقدامات کیے لیکن انہوں نے امریکہ کو امریکہ کو چیلنج کر دیا وائٹ الیفنٹ کہہ گیا اور وائٹ الیفنٹ کا نعرہ امریکہ کو بہت برا لگا اور اس نے پھر بھٹو صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے اقدم اپنی پالیسی اپنی ڈیزائننگ کی اور 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 آپ حیران ہوں گے کہ بھٹو نے جب آرمی چیف کی اپائنمنٹ کر رہے تھے تو دو جنرل جو سینئر تھے وہ جو بڑے آن بان شان والے جنرل تھے تو بھٹو نے ان کو علیدہ کر کے اس سے تھرڈ نمبر پہ زیاء الحق جو کہ بہت ہی شریف کمزور اور بہت ہی لو پرفائل جنرل تھے ان کو اپنا آرمی چیف بنایا کہ یہ آرمی چیف شریف آدمی ہے یہ مجھے تنگ نہیں کرے گا اور پھر امریکہ نے اسی آرمی چیف کے ذریعے بھٹو صاحب کو تختہ الٹا کوک کروائی اور بھٹو صاحب کو جیل میں ڈالا اور پھر چونکہ وائٹ الیفنٹ کا کہا تھا اور پھر بعد میں بھٹو صاحب نے اپنا بھی کچھ جو دہانت اور قابلیت کے بلبوتے پر کچھ تھوڑا سا تکبر کا استعمال کیا تو اس سے پھر ان کو ان کو ان کو جان دینی پڑی ہم نے دیکھا کہ پھر مکلٹری ڈکٹیٹر نے ان کو ہنگ کیا گیا اسی طرح ہم نے لیبیا میں دیکھا ہم نے ایراک میں دیکھا ہم نے ہم نے کوئے ایران میں دیکھا ایران میں جب انقلاب آیا تو شاہ ایران جو تھا بھٹو کا شاہ ایران جو تھا بھٹو کا بھی دوست تھا اور امریکہ کا بھی دوست تھا اور وہاں پہ ایک نئے منی یورپ کا محول بنا ہوا تھا لیکن جب وہاں کے لوگوں نے تھوڑا سی ہوسٹیلیٹی ڈیویلپ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ امریکہ کو گالیاں نکالی گئی امریکہ کو ابیوز کیا گیا امریکہ کتا کتا بولا گیا تو جب امریکہ نمبیسی کو بند کر دیا گیا تو امریکہ نے ایران کے پر پبندیاں لگائیں لیکن ایرانی قوم بہت خود مختار نکلی اس نے پبندیاں برداشت کی اپنے ملک کو چلایا اپنے آپ کو سنبھالا اپنے لیڈروں نے انہوں نے اچھا رول پلے کیا بلاخر ایران اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا پاکستان میں امریکہ رجیم چینج کروا دیتا ہے لہٰذا آج سیمٹی فائیوز ہو گئے ہیں لیکن امریکہ رجیم چینج کروانے کے وجہ سے کوئی ڈیوریبل پالیسیاں نہیں بن سکی پانی پاکستان میں ڈیم نہیں بن سکے پاکستان میں ہیلتھ کیر کے منصوبے نہیں بن سکے پاکستان میں لٹریسی ریٹ کم نہیں ہو سکا چونکہ رجیم چینج کر دی جاتی ہیں اور پاکستان کی قوم چونکہ بہت زیادہ جشیلی اور طاقتور اور پٹینشل لگتی ہیں لہٰذا امریکن سٹیڈی کے مطابق پاکستانی قوم کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ان کے مسائل میں الجھائے رکھو ان کو گربت کی چکی میں ان کو ڈال دو تاکہ یہ پسٹے رہیں گے اور اپنے ماہوں سال گزارتے رہیں گے آپ دیکھیں کہ جب دل کرتا ہے امریکہ ہمارا رجیم چینج کر دیتا ہے ابھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ ابھی ری سینٹلی امران خان نے ایپسولولی نٹ کا لفظ استعمال بولا تھا اور ساتھی کہا تھا کہ اگر امریکن ڈرون آئیں گے تو ہم ان کو گرا دیں گے یہ بات امریکہ کو نہ پسند آئی ان کی ڈپلومیسی کی اگنس تھی لہذا امریکہ نے اپنے سی آئی اے کو کہا کہ اس کو رجیم چینج کر دیا جائے لہذا انہوں نے ایسی نیٹورکنگ کی یہاں کے لوگ آرمی چیف کو انہوں نے پرچیس کیا ہوا ہے اور پھر سیاستدانوں کو ڈالر دے دکھائے جاتے ہیں اور سارے سیاستدان بھی کر جاتے ہیں اور لہذا ایک منتہائی قابل اور حب الوطن انسان کی حکومت کو انہوں نے ایسی مزاگ میں چینج کر دیا اور پھر یہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو کہ پاکستان کی ترقی میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں جو پہلے چھے چھے دفعہ حکومتیں بنا چکے تھے وہ پاکستان کو اس کرائیس سے نہیں نکال سکتے لہذا آج بھی پاکستان آپ دیکھیں بنیادی مسئلوں کو کر رہا ہے آج پاکستان میں آٹے کا شدید بہران ہے آپ دیکھیں کہ اتنا ایسا ملک جو گندم پیدا کرتا ہے جس کے آج ذریع ملک ہے وہاں آنگ گندم کی کمی ہے وہاں پہ پاکستان میں بجلی کی کمی ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پاکستان میں آج تک سونے کے زخائر موجود ہیں ہر طرح کی دھات نوادرات موجود ہے تیل موجود ہے گیس موجود ہے لیکن پاکستان ان کو نکال نہیں سکتا پاکستان کا ٹکنالوجی نہیں ہے پاکستان کے لوگ لوگوں کو کرپٹ کر دیا گیا ہے ہر آدمی بھک جاتا ہے ہر آدمی کمزور پایا جاتا ہے کمپرومائز کر دیتا ہے پاکستان کی جوڈیشری کو کبھی آج تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیا پاکستان کی جوڈیشری کمپرومائز کر جاتی ہے پاکستان کی جوڈیشری کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج ایک ایک مقدمے میں کئی کئی سال نہیں ہشرے لگ جاتے ہیں اور بے گناہ لوگ جیل میں سڑتے رہتے ہیں جبکہ پاور فول ارمی لوگ منٹو سکنٹو میں جیل سے بری ہو جاتے ہیں جوڈیشری کا جو ہے انصاف نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں یہ ساری چیزیں ایک سوچ سبجے منصوبے کے تحت پاکستان میں ڈیزائن کی ہوئی ہیں یا لہٰذا پاکستانی عوام کو اس میں انگیج کیا ہوا ہے کہ یہ بس اسی قابل ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں گے کرپشن کریں گے ایک دوسرے کو ماریں گے گرا دیں گے چڑ جائیں گے اوپر پھر نیچے گر جائیں گے اتنے میں پھر کچھ مارشاللہ لگ جائے گا یا سیمی مارشاللہ لگ کے دوسری حکومت بن جائے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا کمر جمعید باجوا صاحب نے مارشاللہ نہیں لگایا تھا لیکن آپ نے دیکھا وہ تمام پروسس کمپلیٹ ہوئے جو مارشاللہ دور میں ہوتے تھے جبکہ مارشاللہ تو لگے ہی نہیں تھا لہٰذا اب چکے ایک ہائیبریڈ وار کا دور آ گیا ہوئے لہٰذا اب مارشاللہ نہیں لگتا اب مارشاللہ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ سیاستدانوں کو خرید لیتی ہے خاص سیاستدانوں کو کی جیبوں میں ڈالر ڈال دیے جاتے ہیں اس سے لہٰذا وہ اپنی منشاہ پوری ہو جاتی ہے اور یہی امریکہ چاہتا ہے امریکہ جس ملک کی حکومت بدلنا چاہتا ہے وہ ان کا کلیم تو تیس دین کا کلیم ہے کہ وہ تیس دین میں جس مجھے ملک کی حکومت بدل سکتے ہیں یہ بہت بڑا کلیم ہے لیکن اس ملک کی اس قوم کی اس ملک کے مذہب کی اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ آیا اگر ہم جیسے مسلمان ہیں تو ہماری کیا ایمانداری ہے کہ ہم بک جاتے ہیں یا ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں یا باہر کا لوگ آ کے ہمیں گرا دیتے ہیں اور ہم گرنے پر مائنڈ نہیں کرتے ہم ان کو ہسٹائل مقابلہ نہیں کرتے جبکہ افغانستان میں آپ دیکھیں کہ سیمٹی نائن میں مار جایا جو رشیہ تھا وہ گرم پانی میں آنے کے لیے گوادر میں آنے کے لیے اس نے افغانستان پر حملہ کر کے فوجے اتاریں تو امریکہ کو یہ بات نا پسند تھی چونکہ امریکہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے رشیہ کو مزا چھکانا چاہتا تھا تو اگر امریکہ ڈریکٹ جمپ کر لگاتا تو ورلڈ وار شروع ہو جانی تھی لہٰذا امریکہ نے سعودی عرب کو کہا اور سعودی عرب نے پاکستان کو اسلحہ دیا پیسے دیئے ڈالر دیئے اور پاکستان میں زیو الحق نے پھر مہاجرین اور مجاہدین بنا بنا کر جنہیں اسلحہ چلا کر اور ان کو افغانستان بیجا اور افغانی اور مسلم پاکستانی لوگوں نے مل کر وہاں پہ رشیہ کو مارا اور رشیہ آگ کی ٹانگ توڑ دی رشیہ پھر وہاں سے وڈرا کر کے چلا گیا اور رشیہ پھر افغانستان آج بھی ایک جو ہے وہ وہاں پہ ایشو چلنے ہیں وہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکا چونکہ ایک دفعہ ملک ڈسٹرب ہو جائے تو سیٹل نہیں ہوتا یہی حال مصر کا کیا انہوں نے یہی حال لیبیا کا کیا بہت سارے ملک ہے لمبی لائن ہے جس میں امریکہ اپنی 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 طاقت اپنی طاقت کا پروف کرنے کے لیے پھر مختلف قسم کے انسٹرومنٹ جوز کرتا ہے لیڈر خریدتا ہے مارتا ہے اور چلاتا ہے بھاگی کرتا ہے گروپ بناتا ہے اسلے لاتا ہے تمام دہشتگر تنظیمیں جتنی بھی دنیا میں دہشتگر تنظیمیں ہیں یہ امریکہ کے سی ای اے نے بنائی ہیں انہوں نے ڈیزائن کیا ہے انہوں نے مسئلہ دیا انہوں نے پیسے دیا انہوں نے سپورٹ دیا وہ ہی ان کو چلاتے ہیں وہ ہی ان کو مارتے ہیں اوپر سے امریکہ کی جو حکومت ہے وہ کنڈیم کرتی ہے مدد کرتی ہے نیچے سے ان کی جو تنظیم ہے وہ ان سے ملکوں کو مارتی ہے تباہ کرتی ہے اپنی پالیسیاں چلاتی ہیں لہٰذا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے حکمران پتہ نہیں یہ باتیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں لیکن یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں پہلی رجیم چینج ہوئی انیس سو چھپنجہ اٹھونجہ میں چینج ہوئی اس کے بعد اکتر میں رجیم چینج ہوئی اس کے بعد ستتر میں رجیم چینج ہوئی اس کے بعد دو انیس سو نینانوے میں رجیم چینج ہوئی اور ریسنٹلی رجیم جو عمران خان کی دو ہزار بائیس میں رجیم چینج ہوئی پالیسیوں کا تسلسل کئی نظر نہیں آرہا ملک رہندیروں میں ڈوب جاتا ہے ڈیم نہیں بنتے ہیں ڈیم بنے کے لیے بھی آپ دیکھیں پاکستان میں دریاؤں کی ماشاء اللہ بڑا پانی ہے بڑا وہ موجود ہے ہر سال سلاب آتا ہے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں لوگ بہہ جاتے ہیں لیکن ڈیم نہیں بنتے کیونکہ ڈیم بنانے میں انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان میں ڈیم نہ بنے تاکہ پاکستان خود کفیل نہ ہو سکے اسی طرح سعودی عرب اور دبائی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیم نہ بنے اور تاکہ یہ لوگ پیٹرول ہم سے خرید کر پیٹرول کے ذریعے بجلی بنائیں تاکہ ہم ان کا پیٹرول بکتا رہے اور پاکستان مہنگی بجلی استعمال کرے جبکہ پاکستان کے لوگ یہاں پہ پسماندہ لوگ ہیں وہ سستی بجلی استعمال کرنا چاہتے ہیں مہنگی بجلی افورڈ نہیں کرتے لیکن پاکستان کو مختلف سازیشوں کے ذریعے پاکستان سے بجلی کالا باگ ڈیم کا مزاق اڑایا گیا جبکہ کالا باگ ڈیم پاکستان کی بیک بون تھا اور اس کے اوپر تمام فیزیبلیٹی رپورٹس بن کے ہر طرح کی کسیر سرمایہ کاری ہو چکی تھی ہر کام مکمل ہو چکا تھا لیکن اس کو بننے نہیں دیا گیا آپ دوسرے ڈیم ہیں منڈا ڈیم اور داسو ڈیم ہیں لیکن اس پہ بھی رجیم چینج کر دی ہیں حکومتیں چینج ہو گئی ہے کام رک جائے گا مسئلہ کڑا ہو جائے گا ڈیم نہیں بن سکتا پاکستانی کون مندیروں میں ہی رہے گی لوڈ شیٹنگ برداشت کرے گی یو پی ایس استعمال کرے گی پاکستان کی گیس بھی ختم ہو رہی ہے مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے جو بڑے سیاستدان ہیں نہ ان کو یہ شعور ہے نہ ان کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ علاقار ہر دفعہ بن جاتے ہیں کبھی ڈالر کے نام پر کبھی اقتدار کے نام پر کبھی وزیراعظم کے نام پر اور کبھی امریکہ کے توفے سعودی عرب اتنے توفے دے دیتا ہے ہمارے حکمرانوں کو زرداری خاندان نواشری خاندان کو اتنے توفے دیتا ہے ہیرے جوارات گاڑیاں کالین گھوڑے ہیرے کی انگوٹھیاں گھڑیاں وہ حکمران پھر ان کے آگے لیڑ جاتے ہیں وہ ان کی بات کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں امریکہ کی پالیسی کا ایک حصہ ہوتی ہیں دبائی سعودی عرب اور قطر جو ہے وہ امریکہ کی پروکسی ہیں جو باتیں پاکستان امریکہ منوانا چاہتا ہے تو وہ سعودی عرب کے ذریعے دبائی کے ذریعے قطر کے ذریعے بات کی جاتی ہے تاکہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا بڑا پرانا دوست ہے اور بڑا اترام کرتا ہے لہٰذا سعودی عرب کے بادشاہ کا رول دیکھ لیں کہ وہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے لیکن وہ امریکہ کی پروکسی کے طور پر کام کرتا ہے اور پاکستان کا حکمران جو بات امریکہ کی نہیں مانے گا اسے پتہ ہے کہ اس کو مار پٹے گی اور عوام اس کو مارے گی تو سعودی عرب کے ذریعے اس کو باد منوائی جاتی ہیں اور سعودی عرب اتنے توفے دے کر ہمارے وزیراعظم کو رام سے رام سے کر دیتے ہیں اور یہ ہو جاتے ہیں توفوں کی لڑائی شروع ہو جاتی توشہ کھانے میں اور اسی طرح یہ کھیل جاری ہے پتہ نہیں یہ کھیل کب تک چلے گا ہمارے دنوں بھی نوجوان بچہ یونیورسٹی سے پاہ کرتا ہے اس کو یہاں پہ جاب نہیں ملتی لیکن اس کو اسٹیلیا والے بڑے ڈالر دیتے ہیں امریکہ والے کینیڈا والے یورپ والے اس کو آلہ نوکری دیتے ہیں وہ وہاں جا کے اپنی زندگی بناتا ہے لیکن وہ دوسرے ملکوں کی خدمت کرتا ہے پاکستان میں اس کو جاب نہیں ملتی یہ کتنی تکلیف دے اور حیران کردنے والی بات ہے پاکستان میں جتنے لوگ لیس ایجوکیٹیڈ اور ایلی ٹریڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایم این اے بن جاتے ہیں ایم پی اے بن جاتے ہیں منسٹر بن جاتے ہیں فیکٹری کے ہونر بن جاتے ہیں مافیا بن جاتے ہیں مارکٹ کے چیئرمن بن جاتے ہیں فور ایکس اور ڈالر ڈالر اسوسییشن کے چیئرمن بن جاتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کے کہنے پر وہ پھر کنٹرول چلاتے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ہی کام کرتے ہیں لیکن پاکستان کی آرمی ہمیشہ کوئی نہ کوئی ادھر کا رول پلے کرتی ہے کبھی ادھر کا رول پلے کرتی ہے تکلیف دے بات یہ ہے کہ ہم جنہیں اپنا محافظ سمجھتے ہیں وہ نمبر ون قسم کے جو ہیں وہ پروکسی ہیں اور دوسروں کا مفاد کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں آج تک کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہے سوائے چانل لیڈروں کے جو کمے قائد آزم ملے تھے خان لیاقت علی خان اس کے بعد بھٹو اور اس کے بعد یہ عمران خان نے ایسی باتیں کی ہیں جس سے پتا چلا کہ یہ پاکستانی ہیں اور ان کو پاکستان کا درد ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان میں لیڈر آئے ہیں وزیراعظم آئے ہیں صدور آئے ہیں وہ سب کے سب بیرونی سادشوں کا علاقار تھے ان کے انسٹرومنٹ تھے ان کے ایجنٹ تھے ان کے بندے تھے اور جو لوگ پاکستان کے حامی تھے ان کو مار دیا گیا ان کو گرا دیا گیا ان کو اس سے حکومت چین لی گئی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کو جلہ وطن کر دیا گیا یہ کہانی ابھی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی پتہ نہیں کب آئے گی پاکستان کے نوجوان بڑی عالی عالی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن یہ کہانی نہیں سمجھتے یہ کہانی نہ آج تک کسی نے بیان کی ہے نہ کوئی بیان کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر بیان کر دی بھی جائے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے آخر یہ کب تک چلے گا پاکستان کو ایک نائک دین پاکستانی امام کو ایک نائک دین شعور بیدار ہونا ہے عمران خان نے یہ شعور بیدار کیا ہے کہ ہم حقیقی ازادی حاصل کریں گے یہ بہت بڑا نعرہ ہے بہت بڑی بات ہے اب پاکستان کو اس کی قیمت دینی پڑھ رہی ہے رجیم چین کر دی گئی ہے اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ کو منج کر لیا گیا ہے لہذا تمام سیاستدان ہمارے پاکستان کے تمام سیاستدان تیرہ چودہ پندرہ پارٹیوں بنتی ہیں وہ سب اس مفاوت کو فالو کرنے کے لیے کٹھے ہو گئے ہیں تاکہ امریکہ کی جو گریپ ہے اس کو مضبوط بنایا جائے اور پاکستان جو کہ لا الالہ کے نام پر بنا تھا اور پاکستان کے امام کے لیے بنا تھا اس کی کوئی توقیر نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے وہ مہنگائی میں سردی میں گرمی میں حادثوں میں سہلاب میں زلزلے میں مر جاتی ہے رول جاتی ہے ہسپتال میں جاتے ہیں تو دوائی نہیں ملتی سکول میں جاتے ہیں تو سہولت نہیں ملتی جدر بھی جاتے ہیں کچھ ملتے ہی نہیں ہے سوائے مائیو سی کے اور اس کے اور تنگ آگے پاکستان کے بہت سارے لوگ میگریٹ کر کے دبائی سعودی عربیا یورپ امریکہ کینیڈا اسٹیلیا چلے جاتے ہیں وہاں جاتے ساتھ یہ ڈاللوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر کینیڈا کی گورنمنٹ پاکستانی نوجوان سے کام لے سکتی ہے تو کیا پاکستان کی حکومت نہیں کام لے سکتی پاکستان کے ادارے نہیں لے سکتے لیکن چونکہ یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ چلے جس کا ہم بڑی تفصیل سے ہم ڈسکس کر سکے ہیں لہٰذا یہ باتیں بیکار ہیں بیمانی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان کو اسی طرح کی دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی کبھی ڈیفالٹ کا خدش جاتا ہے تو کبھی جنگ کا خدش جاتا ہے کبھی انڈیا ہمیں ماننے کے لیے آ جاتا ہے کبھی اسرائیل ہمیں دھمکیاں لگاتا ہے اور کبھی ہماری رجیم چینج کر کے ہمیں بے یارو مدد کا چھوڑ دیا جاتا ہے بڑی تکلیف دے بات ہے بس آپ کو آپ کو آپ کو اپنا خود ہی خیال لکھنا پڑے گا یا ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا نہیں تو یہیں غربت میں اور کرپشن میں آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی کرپشن اپنے عروج پر ہے یہاں پہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور لا الہ اللہ کے نام پہ بنا تھا لیکن اتنی کرپشن کسی دوسرے ملک میں نہیں ملے گی جتنی پاکستان میں ملے گی حالکہ یہاں پہ ایمانداری اور خلوص ملنا چاہیے یہاں پہ وسائل ملنے چاہیے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بھائی چارہ ملنا چاہیے لیکن یہاں آپ کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ کرپشن ملے گی تکلیف دے بات ہے لیکن ایک تلخ حقیقت ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا اپنا بہت خیال لکھئے گا پوائنٹ آ ویو لائک کیجئے گا فالو کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان کا بھی خیال لکھئے گا گوڈ بلیس یو موسیقی